السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل سال انگلیسی ڈیٹری اچھا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں گرائمر کے بارے میں تو گرائمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پارٹس اف سپیچ کا ایک ہی سا ورب ورب کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کمپریہنسیو ویر میں تو دوستو آج میں بتانے جا رہا ہوں اسی ورب کسی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں ان کو آج ایکسپلیل کرتے ہیں آج ان کو کمپریہنسیو ڈسکس کرتے ہیں کہ ورب چی ٹائپ کون کون سے ہوتی ہیں اچھا ایک بات یاد رکھنا ورب کے بارے میں کہ ورب جو ہوتا ہے نا فیل کو ہم نے کہا تھا کہتے ہیں مطلب کیا ورب کام کو کہتے ہیں کوئی بھی کام ہو سکتے ہیں اس کو ہم ورب بولتے ہیں تو دوستو ایک بات یاد رکھنا کوئی بھی اردو کا ورڈ اردو کا لفظ کوئی بھی ایسا ہو جس کے انڈ میں نونالف نہ لگ جائے نونالف نہ آ جائے تو اس سے لحص بن جاتا ہے تو اس کو ہم ورب بولتے ہیں تو یاد رکھنا وہ کون سا ورب ہوتا ہے وہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے یہ رکھنا اس فارزمپل چاہتا سی چاہنا کھانا پینا نونالف نہ انڈ میں آتا ہے تو ایسے سارے ہمارے پاس ورب ہوتے ہیں تو دوستو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ٹائپس آف ورب کے بارے میں کہ ٹائپس آف ورب کیا ہوتے ہیں یاد رکھنا جو مین ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں وہ کون کون سے ہوتی ہیں ایک کو ہم ہلپنگ ورب کہتے ہیں اور دوسری کو ہم مین ورب کہتے ہیں ایم سے مراد مین وی سے مراد ورب تو اچھے اس کا ایک اور نیم بھی ہے ہلپنگ ورب کا اس کا اور نیم ہے کہ آگزی لیری ورب بھی اس کو بولتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس مین ورب ہے ہم اس کو ایکشن ورب بھی کہتے ہیں تو جی فرینڈز میں بتاتا چلوں کہ آگزی لیری ورب کیا ہوتے ہیں ہلپنگ ورب دیکھیں اس کے نام سے ہی زہر ہو رہا ہے ہلپنگ ورب ایسے ورب جو ہلپ کرتے ہیں ارے کس کی ہلپ کرتے ہیں جو مین ورب کی ہلپ کرتے ہیں ایسے ورب کو ہم ہلپنگ ورب یا آگزی لیری ورب کہتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے جی یاد رکھنا ڈو ہو گیا ہمارے پاس اسی طرح ہمارے پاس اس ہو گیا ایم آر وز اور اسی طرح جو ور ہے ہیز ہل ہیو اور ہیڈ ایٹ سیٹرہ یہ سب ہلپنگ وارب ہوتے ہیں اچھا ہلپنگ وارب کی ایکزمپل دیتا ہوں میں کہتا ہوں فار ایزمپل آئی کین آئی کین یہ کمپلیٹ فکرہ نہیں ہوا یاد رکھنا سینٹینس کی ڈیفنیشن یہی ہم نے پڑھی تھی نا آپ کو لنک ڈسکریپشن میں مل جائے گی سینٹینس کو مزید دیکھنے کے لیے آپ وہ ویڈیو پہلے ضرور دیکھے گا تاکہ آپ کو سینٹینس کے بارے میں کمپلیٹ پتا ہو کہ سینٹینس کیا ہوتے ہیں سینٹینس میں ہم نے تین چیزیں ڈسکس کی تھی ایک سبجیکٹ کے بارے میں وارب کے بارے میں اور اسی طرح اوبجیکٹ کے بارے میں جی دوستو سینٹینس وہ پڑھاتا ہم نے جو کمپلیٹ سینٹس رکھتا ہو جو کمپلیٹ میننگ دیتا ہو اس کو ہم سینٹینس کہتے ہیں تو جو ارزیلیری وارب ہیں یہ کیوں یوز کرتے ہیں ہلپنگ وارب اس لیے تاکہ جو سینٹینس ہے اس کا میننگ کلیئر ہو سکے جب سنٹینس کوئی اپنا میننگ کلیئر کر دیتا ہے تو وہ ہماری اسی ہیلپنگ ورگ کی وجہ سے ہوتا ہے تو فارج امبر میں کہتا ہوں اس کا کوئی سینس نہیں ہے میں سکتا ہوں کیا سکتا ہوں میں کہتا ہوں میں جا سکتا ہوں آپ وہ فکر مکمل بنا یہ کمپلیٹ سینس ہے اسی طرح اگر کہوں میں آئی ایم میں ہوں اگر میں کہوں میں سٹوڈنٹ ہوں تو اب فکرہ کمپلیٹ ہوا یاد رکھنا ہیلپنگ ورگ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک سینس کا کلیئر میننگ دینا تو ایک بات یہ ہمارے پاس کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ آگزیلیری یا ہیلپنگ ورگ کے لئے یوز ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر میں نے کہا یہ سینس کے کلیئر میننگ رکھتا ہے اسی طرح تیسری بات ہیلپنگ ورگ کی یہ ہے کہ جتنے بھی موڈیلز ورگ ہیں ہمارے پاس کین ہو گیا کوڈو ہو گیا اسی طرح ووڈ ہمارے پاس ہے شوڈو ہو گیا ایٹس ایٹرہ جتنے بھی ہمارے پاس موڈیل ورگز ہیں یہ سب کے سب آگزیلیری یا ہیلپنگ ورگ کے طور پر ہیلپنگ ورگ کی مزید دو ٹائمز ہوتی ہیں ایک کو ہم ویک ورگز کہتے ہیں ایک کو سٹرانگ ورگز کہتے ہیں جی جی بھائی آپ ویک ورگز کیا ہوتی ہیں یاد رکھنا ویک ورگز ایسی ورگز ہوتی ہیں جن کے اینڈ میں ہمارے پاس دی آج ہے ایڈی آج ہے اور ٹی آج ہے تو ایسی ورگز کو ہم ویک ورگز کہتے ہیں فارد امپل میں کہتا ہوں کال سے کال ایک ہمارے پاس فرسٹ فارم ہے تو اس کی سیکنڈ فارم ہے کالڈ اسی طرح تھرڈ بھی کالڈ دیکھیں 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 اس کے ساتھ ہم نے ایڈی لگا دیا تو ایسی ورگز جن کے ساتھ ڈی یا ایڈی آج ہے تو ایسی کو ہم ویک ورگز کہتے ہیں اسی طرح ایک اور لفظ ہے بارن بارن کا مطلب ہے جلنا یا جلانا تو بارن سے کیا بن گیا بارنٹ ہمارے پاس بن گیا بارنٹ میں بتانے چاہ رہا ہوں ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس لارن جی دوستو آج کل اس لفظ کو چینج کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایڈی لگا رہے ہیں لیکن یاد رکھنا یہ اس کے ساتھ لارنٹ آتے ہیں لارنٹ اور لارنٹ لیکن اب اس کو موڈیفائی کر رہے ہیں مارڈرل انگلیش ہو رہے ہیں نا اس کے ساتھ ایڈی بھی لگا رہے ہیں لارن لارنٹ لارنٹ تو دوستو اسی طرح سٹرانگ ورز ایسی ورز ہوتی ہیں جن کے انڈ میں نہ ہی ڈ آتا ہے اور نہ ہی ایڈ آتا ہے اور اسی طرح نہ ہی ٹی آتا ہے تو ایسی ورز کو سٹرانگ ورز کہتے ہیں فارزم پر میں کہتا ہوں گوہ ہے ہمارے پاس گوہ کی سیکنڈ فارم کیا ہے وینٹ اسی طرح ثرڈ فارم گوہان تو یاد رکھنا ایسی ورز جن کے انڈ میں ڈ ایڈ یا ٹی نہ آئے تو ایسی ورز سٹرانگ ورز کہتے ہیں ایسی ورز جن کے انڈ میں ڈ ایڈ یا ٹی آجائے ان کو ہم ویک ورز بولتے ہیں اسی طرح دیکھتے ہیں مین ورب یہ ایکشن ورب کون سے ہوتے ہیں مین ورب یہ ایکشن ورب ایسی ورب ہوتی ہیں جو کہ نونالفنا جن کے انڈ میں ہوتا ہے ایسی ہماری ساری وربز مین ورب ہوتی ہیں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دوڑنا یہ سب کیا ہیں ہمارے پاس مین وربز ہیں تو میں مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ شی روڈز آ لیٹر جی دوستو شی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے شی از یوز ایز سبجیکٹ اسی طرح ہمارے پاس یہ جو روڈز ہیں نا یہ ہمارے پاس مین ورب کے طور پر یوز ہو رہا ہے اسی طرح آ لیٹر یہ ہمارے پاس ابجیکٹ بان گیا تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس مین ورب ہیں یہ ایسے ہیں کہ فکرے کے ایک ریڑ کی ہڈی کی معنی دوتے ہیں یہ ریڑ کی ہڈی رکھتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی ویک جو بونز ہوتی ہیں یہ ان کے طور پر یوز ہوتے ہیں تو یہ ریڑ کی ہڈی ہو گئی تو یاد رکھا انہی سے ورب نکلتی ہیں یہ اگر نہ ہو تو فکرہ نامکمل ہے ان کی ضرورت پڑتی ہے تو بعض اوقات ان کے بغیر بھی ہم سنٹینٹس بڑھا لیتے ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن یہ ضروری ہوتے ہیں چلو دیکھتے ہیں جی مزید مین ورب کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں مین ورب کی مزید دو ٹائپس ہوتی ہیں جی فرینڈز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مین ورب کے بارے میں جی مین ورب بھی میں دو ٹائپس ہوتی ہیں مزید ایک کو ہم ٹرانزیٹیو ورب کا نام دیتے ہیں دوسری کو ان ٹرانزیٹیو کا نام دیتے ہیں جی ٹرانزیٹیو ورب کیا ہوتی ہیں اور ان ٹرانزیٹیو ورب کیا ہوتی ہیں اور وہی یوز ٹرانزیٹیو ان ٹرانزیٹیو ورب یہ بھی میں بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ تک واج کیجئے گا تاکہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے یہ میں اینڈ میں بتاؤں گا کہ ہم اس کو یوز ان کو کیوں کرتے ہیں بھئیا تو بتاتے ہیں کہ ٹرانزیٹیو وارب کیا ہوتا ہے اور ان ٹرانزیٹیو وارب یاد رکھنا اب رٹہ نہیں لگانا کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے کنسیپٹ یہ ہے جب ہمارے پاس ٹرانزیٹیو وارب یار ہم جب لسٹ ٹرانزیٹیو کو دیکھتے ہیں نا یہ ایسی سیٹویشن ہوتے ہیں کوئی درمیان والی حالت ہوتی ہے یاد رکھنا یاد رکھنا یہ کہتے ہیں میرے اندر مجھے سبجیکٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ساتھ ساتھ اوبجیکٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں درمیان والا ہوتا ہوں وہ میں ہوں ایسی واربز جن کو اوبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو ہم ٹرانزیٹیو وارب کہتے ہیں جی بھئی یہ ٹرانزیٹی ورپ کون سی ہوتی ہیں ایکزمپلز دیکھتے ہیں مسید کلیر ہوگا تو میں کہتا ہوں جو کسان ہے وہ اگاتا ہے کیا اگاتا ہے کون سی فصل اگاتا ہے ہمارے پاس سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہے تو جب انکمپلیٹ سینٹینس ہو تو اس کو ہم کیسے کمپلیٹ کریں گے تو دوستو اس کو کمپلیٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے دا فارمر گروز پوٹیٹوز اگر میں کہہ دوں پوٹیٹوز تو فارمر کیا گروز کرتا ہے آلو گاتا ہے پوٹیٹوز گاتا ہے تو یاد رکھنا اب سینٹینس کمپلیٹ ہوا ہمارے پاس ابجیکٹ آ گیا دریکٹ ابجیکٹ جس کو کہتے ہیں تو دوستو فارمر ہمارے پاس کیا ہوا سبجیکٹ یہ جو گروز ہے نا یہ یہ ترانزیٹیو ورپ کے طور پر یوز ہو رہا ہے ایسے جتنے بھی ورپ ہوتے ہیں جو کہ ابجیکٹ کے بغیر کوئی ان کا مینہ گری ہوتا ایسے سارے ورپ کو ہم ٹرانزیٹیو ورپ کہتے ہیں تو یاد رکھنا ٹرانزیٹیو ورپ میں ہمیں ابجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے دوسری بات یہ شی روٹس شی روٹس آ لیٹر میں کہتا ہوں شی روٹس آ لیٹر تو میں کہوں شی روٹس وہ لکھتی ہے کیا لکھتی ہے جی کوئی پتہ نہیں تھا تو جب میں نے آ لیٹر لکھ دیا ابجیکٹ لگا دیا وہ لیٹر لکھتی ہے وہ خط لکھتی ہے تو یہ ہمارے پاس جو روٹ ہوا یہ ہمارے پاس ٹرانزیٹیو ورپ کے طور پر یوز ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس سبجیکٹ تھا تو دوستو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ٹرانزیٹیو ورپ ایسی ورپ ہوتی ہیں جن کو ابجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو فرینڈز دیکھتے ہیں ہم ان ٹرانزیٹیو ورپ کے بارے میں جب ہمارے پاس کوئی ایکشن جب کوئی فیل جو ہے وہ صرف ورپ کے ساتھ رہتا ہے کمپلیٹ میننگ بھی دیتا ہے تو ایسے ہم سنٹینڈز ایسی ورپ کو ہم ان ٹرانزیٹیو ورپ کہتے ہیں تو وہ کون کون سی ہوتی ہیں فار دمپل میں کہتا ہوں بی بی اس سلیپنڈ بی بی جو ہے بچہ جو ہے سو رہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوا کمپلیٹ سنس دیتی ہے اس میں کوئی ابجیکٹ نہیں ہے ہمارے پاس دیکھیں سبجیکٹ ہوا ہیلپنگ ورپ ہوئی اور مین ورپ ہوئی تو یاد رکھنا ایسے سنٹینڈز جو ورپ میں ہو صرف ورپ ان کے پاس ابجیکٹ کوئی نہ ہو بٹ میننگ دیتے ہو اور کلیر سنٹینڈز ہو تو ایسے سنٹینڈز کو ایسی ورپ کو ہم انٹرانزیٹیو ورپ کہتے ہیں فار دمپل سٹارز آر ٹوینکلنگ ستارے جو ہیں چمک رہے ہیں تو ٹوینکلنگ ہمارے پاس یہ ورپ ہوا آر بھی ہمارے پاس ہیلپنگ ورپ سٹارز ہمارے پاس سبجیکٹ کے طور پر یوز ہو رہا ہے تو وہ کمپلیٹ میننگ دے رہا ہے ستارے چمک رہے ہیں شی ڈائیڈ وہ مار گئی تو یاد رکھنا کمپلیٹ سنٹینس ہو گیا تو ایسے سنٹینس ایسی ورپ جو ابجیکٹ کے بغیر ہی کمپلیٹ میننگ دیتی ہیں کلیر میننگ دیتی ہیں ایسی ورپ ہم انٹرانزیٹیو ورپ کہتے ہیں یاد رکھنا دو ورپ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی ٹرانزیٹیو ورپ نہیں ہو سکتے وہ ابجیکٹ کے بغیر ایسے دو ورپ جو ابجیکٹ کے بغیر بھی اپنا مینک دیتے ہیں وہ ان ٹرانزیٹیو ورپ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں ایک ہو گیا ہمارے پاس ڈائی اور دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے آرائیو یہ ایسے ورڈ ہوتے ہیں which are used as ان ٹرانزیٹیو ورپ کہ ہم ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو ورپ کو کیوں یوز کرتے ہیں یاد رکھنا ٹرانزیٹیو ورپ میں ہم نے کہا تھا اوجیکٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور انٹرانزیٹیو میں اوجیکٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا دوستو یاد رکھنا یاد رکھنا اس لئے ہم ان کو یوز کرتے ہیں کیونکہ جب ہم ایکٹیو سے پیسیو بناتے ہیں تو پڑھا ہے نا پیسیو وائس آپ کو ڈسکریپشن میں لینک مل جائے گی ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس کو پوری ویڈیو دیکھ کہ آپ کا کنسیپٹ کلیر ہو سکتا ہے جی دوستو اس لئے ہم ہم ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو وارب کو یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم نے پڑھا ہے کہ پیسیو فکرہ بناتے ہوئے ہمیں اوجیکٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو اس لئے دوستو یہاں پر جو ہے ٹرانزیٹیو وارب میں اوجیکٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو ٹرانزیٹیو سینٹین سے ٹرانزیٹیو وارب کی ہی ہم پیسیو بنا سکتے ہیں اور ان ٹرانزیٹیو کا نہیں بنا سکتے ہیں